قَالَ وَيُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَمِنَ الدِّمِّيِّ نِصْفُ الْعُشْرِ وَمِنَ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرُ هاکذا امر عمر رضی اللہ تعالی عنه سعاته وَإِن مَرَّ حَرْبِيٌ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ اِلَّا أَنْ يَقُونُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْ مِسْلِحَا قَالَ قَالَ سے مراد ہے امام محمد رحمہ اللہ اس لیے کیونکہ یہ باب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ قدوری کے اندر یہ باب ذکر نہیں ہے بھئی اسی طرح جو اگلا باب آ رہا ہے وہ بھی قدوری کے اندر نہیں ہے تو یہ معلوم ہوا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ میں نے اس مطن کو ترتیب دیا ہے کس سے اخذ کرتے ہوئے قدوری اور جامع صغیر سے تو قدوری میں تو یہ نہیں معلوم ہوا یہ جامع صغیر سے انہوں نے لیا اور جامع صغیر کس کی تصنیف ہے امام محمد رحمہ اللہ کی تو معلوم ہوا وہ مراد ہیں قالہ سے تو وہ فرماتے ہیں وَيُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ رُبْعُ الْعُشْرِ اور لیا جائے گا مسلمان سے عشر کا چوتھا حصہ اور عشر کا چوتھا حصہ یہ کتنا ہوتا ہے چالیسوں بھئی دیکھئے مثلا بھئی آپ کے پاس چالیس روپے ہیں یہ چالیس روپے آپ دس آدمیوں میں تقسیم کر دیں تو ایک ایک آدمی کو کتنا ملے گا چار چار روپے تو یہ عشر ہے دیکھو دس آدمیوں میں چالیس تقسیم کیا تو ایک آدمی کو کتنا ملا چار تو یہ چار ہوا عشر چالیس کا اور پھر اس چار کا چوتھا حصہ نکالیں اس چار کو پھر اگلے چار آدمیوں میں اگر تقسیم وہ کرے تو چار آدمیوں میں سے ہر ایک کو کتنا ملے گا ایک تو یہ جو ایک ہے یہ اس عشر کا کتنا ہے اس چار کا چوتھا ہے لیکن چالیس میں سے یہ ایک ہے یعنی اس کا چالیسویں حصہ ہے تو معلوم ہوا روپع عشر یہ دراصل کس حصے کا نام ہے چالیس کے حصے کا نام ہے دیکھو عشر کا چوتھا حصہ ہاں نے نکالا اور وہ ایک روپیہ بن رہا ہے اور عشر تو تھا چالیس کا تو معلوم ہوا یہ ایک اس چالیس کا کتنا حصہ بن رہا ہے چالیسویں حصہ تو یہ ربع عشر چالیس میں حصے کا نام ہے تو کہتے ہیں بھئی اخد من المسلمی ربع العشری اور لیا جائے گا مسلمان سے چالیسوں حصہ یعنی وہ زکاة ہے بھئی اور زکاة میں بھی چالیسوں حصہ لیا جاتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا زمی سے اس کا دگنا لیا جائے گا تو مسلمان سے ہے ربع عشر اور ربع عشر کتنا ہے چالیس میں سے چالیس کا ربع عشر کتنا ہے چالیسوں حصہ کتنا ہے ایک ہے ایک اسی ایک دگنا کر دیں دو بن گیا تو یہ دگنا لیا جائے گا کس سے زمی سے اور یہ دو اس عشر یعنی چار کا کتنا تھا کتنا ہے دو چار کا کتنا ہے نصف اس کو کہیں گے نصف عشر یعنی اسی مسلمان سے جو لیا اس کا دگنا ہے یہ معنی ہے زمی یہ نصف العشری اور زمی سے نصف عشر لیا جائے گا یعنی اس سے بیسوں حصہ لیا جائے گا ومن الحربی یہ العشر اور حربی سے عشر لیا جائے گا دسوں حصہ یعنی جو زمی سے لیا اس کا بھی دگنا مسلمان سے لیا چالیس میں سے ایک زمی سے لیا اس کا دگنا یعنی چالیس میں سے دو اور یہ دو کیا ہے چالیس کا بیسوں حصہ اور حربی سے اس کا بھی دگنا لیں گے اور دو کا دگنا کیا چار اور چار چالیس کا کیا ہے دسما حصہ یعنی عشر ہے یہ معنی ہے وَمِنَ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرُ اور حربی سے عشر لیا جائے گا ہاکذا امر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سعاتہو اسی طرح حکم دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعاتہو اپنے ساعیوں کو سعات جمع ہے ساعی کی تو جو ان کے ساعی تھے زکاة وصول کرنے والے تھے ان کو اسی طرح حضرت عمر نے حکم دیا تھا کہ مسلمان سے چالیسوں حصہ زمی سے بیسوں حصہ اور حربی سے دسوں حصہ وَإِن مَرَّ حَرْبِيُمْ بِخَمْسِينَ دِرْحَمًا اور اگر حربی گزرا عاشر پر بِخَمْسِينَ دِرْحَمًا پچاس درہم کے ساتھ لَمْ يُخَذْ مِنْ حُشَئِنْ تو اس سے کچھ نہیں لیا جائے گا پچاس درہموں میں سے کچھ نہیں لیا جائے گا مگر یہ کہ وہ بھی لیتے ہیں ہم سے مِمِسْ لِحَا اس جیسے اس کے مثل مال میں سے یعنی اگر وہ بھی ہمارے تاجروں کے پاس اگر پچاس درہم ہو تو اس سے بھی کیا لیتے ہیں کچھ وصول کرتے ہیں تو پھر ہم بھی اسی کے مثل لیں گے اگر ان کے ملک میں ایسا ہے کہ وہ ہمارے تاجر کے پچاس درہموں میں سے بھی لیتے ہیں تو پھر ہم بھی کیا کریں گے ان سے اسی کے بقدر لیں گے ویسے ورنہ اگر وہ نہیں لیتے تو ہم بھی نہیں لیں وجہ اس کی کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَقْضَ مِنْهُ بِطْرِقِ الْمُجَازَاتِ اس لیے کیونکہ ان سے لینا یعنی حربیوں سے لینا جو ہے مجازات یعنی بدلے کے طریقے پر ہے جتنا وہ لیتے ہیں ہم بھی بدلے کے طور پر اتنا ہی ان کے تاجروں سے لیں گے بخلاف المسلمی والزمی بخلاف مسلم اور زمی کے لِأَنَّ الْمَاخُوزَ زَكَاطٌ اَوْزِعْفُهَا اس لیے کیونکہ وہ جو لیا جاتا ہے وہ زکاة ہے یا اس کا دگنا ہے زکاة ہے یہ کس سے لی جائے گی مسلمان اور اس کا زکاة کا دگنا یہ کس سے لیا جائے گا زمی سے اس لیے کیونکہ مسلمان اور زمی جو ہیں ان سے جو لیا جاتا ہے وہ زکاة ہے یعنی چالیسوں حصہ اَوْزِعْفُهَا یا اس کا دگنا جو زمی سے لیا جاتا ہے فَلَابُدَّ مِنَ النِّسَابِ تو ضروری ہے اس کے لیے نصاب کا ہونا اور یہاں تو کتنے درہم لے کر گزرا ہے مثلا پچاس درہم تو ان سے نہیں لیا جائے گا کیونکہ اس پچاس درہم تو نصاب کو نہیں پہنچ رہے تو مسلمان سے پچاس درہم میں کچھ نہیں لیا جائے گا کیونکہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا اور زمی سے مسلمان کی بنسبت دگنا لیا جاتا تھا لیکن جب مسلمان سے یہاں کچھ نہیں تو ضمی سے بھی کچھ نہیں ہوگا وَحَاذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِیْرِ اور یہ جامِ صغیر کے اندر ہے بھئی میں نے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ یہ باپ قدوری میں نہیں ہے بلکہ کہاں سے انہوں نے لیا جامِ صغیر تو کہتے ہیں یہ جامِ صغیر میں ہے وَفِي كِتَابِ الزَّقَاطِ اور کتاب الزَّقَاط کے اندر یعنی موسود کی جو کتاب الزَّقَاط ہے اس کے اندر امام محمد فرماتے ہیں لَا تَأْخُذُ یہ تَا ہے آپ کی کتابوں میں تَا نہیں بھئی یہ کتابت کی غلطی ہے یہ نون ہے نون لَا نَأْخُذُ مِنَا الْقَلِيلِ وَإِنْ قَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْهُ تو مبسود کی کتاب الزَّقَاط میں امام محمد رحماللہ فرماتے ہیں لَا نَأْخُذُ مِنَا الْقَلِيلِ کے قلیل میں سے ہم نہیں لیں گے وَإِنْ قَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْهُ اگرچہ وہ ہم سے لیتے ہوں مِنْهُ اَيْمِنَا الْقَلِيلِ کس میں سے یہاں پر تو امام محمد رحماللہ نے فرمایا کہ ہم بھی ان سے لیں گے اگر وہ پچاس درہم بھی ہمارے تاجروں کے معاف نہیں کرتے اس میں سے وہ دار الحرب والے ہمارے تاجروں سے لیتے ہیں تو ہم بھی بدلے کے طور پر ان سے لیں گے جبکہ کتاب الزکاة کے اندر کیا آپ وہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لیتے ہوں پھر بھی ہم نہیں لیں گے تو دونوں صورتیں آزکر ہو گئیں تو کہتے ہیں لَا نَأْخُذُوا هَمْ نَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْهُ اگرچہ وہ ہم سے اس تھوڑے میں سے بھی لیتے ہوں لِأَنَّ الْقَلِيلَ لَمْ يَزَلْعَفْوَا دلیل بھی ذکر کر دی لِأَنَّ الْقَلِيلَ لَمْ يَزَلْعَفْوَا اس لیے کیونکہ تھوڑا جو ہے وہ ہمیشہ معاف ہوتا ہے تھوڑا مال جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ معاف ہوتا ہے وَلِأَنَّهُ لَا يَخْتَاجُ إِلَى الْخِمَائَةِ اور نیز اس لیے کیونکہ وہ حفاظت کا محتاج بھی نہیں تھوڑے مال کے حفاظت کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہاں زیادہ مال ہو تو پھر اس کے حفاظت کی ضرورت پر اشارتی ہے دلیل سمجھ میں آگئے بھئی تو اس کی کیا وجہ ذکر کر دی کیونکہ تھوڑا معاف ہوتا ہے اور نیز اس میں حفاظت کی ضرورت بھی نہیں اور جو ہم وصول کرتے تھے وہ کس طور سے وصول کرتے تھے حفاظت کے لیے وصول کرتے تھے اور دوسرے قول کی وجہ بھی آگئے کہ اگر پچاس میں وہ ہم سے لیتے ہیں تو ہم بھی لیں گے کیونکہ یہ وصول کرنا کس طریقے پر ہے بدلے کے طور پر ہے وہ ہم سے لیتے ہیں اتنے مال میں تو ہم بھی ہم سے لیں گے صورت یہ بھئی حربی مال لے کر گزرا بھئی دو سو درہم اور دو سو درہم تو نصاب ہے یعنی زیادہ مال لے کر گزرا اور اب ہمارے عاشر ہمارا عاشر اتنا ہی لے گا جتنا وہ ہمارے دو سو درہم میں سے لیتے ہیں دارالحرب میں جتنا ہم سے لیتے ہیں ہم بھی اتنا ہی لیں گے اور اس عاشر کو نہیں پتا کہ وہ کتنا لیتے ہیں تو اگر اس کو علم نہیں پتا نہیں چل سکتا کسی صورت میں یہاں پر تو پھر کہتے ہیں عشر ہی لے لے گا یہ کتنا لے لے گا عشر ہی لے لے گا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح فرمایا ہے تو کہتے ہیں اگر حربی دو سو درہم کے ساتھ گزرا اور یہ عاشر نہیں جانتا کہ وہ دارالحرب والے ہم سے کتنا لیتے ہیں تو اس سے عشر لے لے گا اس حربی سے لقول عمر رضی اللہ تعالی عنہ بوجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمانے مبارک کے آپ نے فرمایا فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَلْعُشْرُ آعیا کے معنی ہے تھکا دینے فَإِنْ أَعْيَاكُمْ اگر تمہیں تھکا دے تو فَلْعُشْرُ تو پھر عشر ہے یعنی عشر لے لو تھکا دے کیا چیز یہ معلوم کرنا کہ وہ ہم سے کتنا لیتے ہیں اگر یہ تمہیں تھکا دے تمہیں پتا نہ چل سکے کہ سلام سے لیتے ہیں وہ دارالحرب والے تو پھر کیا لے لو عشر لے لو یہ معنی ہے فَإِنْ أَعْيَاكُمْ اگر تمہیں یہ معلوم کرنا تھکا دے فَلْعُشْرُ تو عشر ہے وَإِنْ عَلِمَا أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنَّا رُبْعَ العُشْرِ او نِسْفَ عُشْرٍ رُبْعَ عُشْرٍ او نِسْفَ عُشْرٍ یَأْخُذُ بِقَدْرِهِ اور اگر عاشر جانتا ہے کہ وہ لیتے ہیں ہم سے رُبْعِ عُشْر یعنی چالیسوں حصہ او نِسْفَ عُشْرٍ یا بیسوں حصہ لیتے ہیں تو یَأْخُذُ بِقَدْرِهِ تو یہ عاشر بھی اسی کے بقدر لے لے جسنا دارالحرب والے ہمارے تاجروں سے لیتے ہیں تو یہ عاشر بھی حربی سے اسی کے بقدر لے لے وَإِن قَانُوا يَأْخُذُونَ الْكُلَّ لَا يَأْخُذُ الْكُلَّ اور اگر وہ سارا ہی مال لے لیتے ہیں دارالحرب والے ہمارے تاجر سے سارا کچھ ہی چھین لیتے ہیں تو لَا يَأْخُذُ الْكُلَّ تو یہ ہمارا عاشر سارا مالوں سے نَلِبَئِ لِأَنَّهُ غَدْرٌ اس لیے کیونکہ یہ دھوکہ ہے غدر کہتے ہیں دھوکے کو عہد شکنی کو عہد کو وعدے کو توڑنا بھئی جب یہ دارالحرب سے آیا تھا دارالحسلام میں تو امان لے کر آیا ہے یا بغیر امان کے امان لے کر آیا ہے جب ہم نے امان دے دی تو اس کا امانہ کیا ہے اس کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی اس کا جان و مال محفوظ ہے تو اگر ہم اس سے سارا مال لے لیں تو ہم نے وعدہ پورا کیا یا عہد شکنی کر دی عہد شکنی کر دی ہم نے تو کہا تھا جان و مال محفوظ ہے اس کا آ جائے اس کو امان ہے اور اب ہم کیا کر رہے ہیں اس کا سارا مال لے لیتے ہیں تو یہ اہد شکنی ہے اور دھوکہ ہے لہذا سارا مال وہ چاہے لیتے بھی ہوں ہم نہیں لیں گے یہ معنی ہے وَإِنْ قَانُوا يَا خُزُونَ الْكُلَّ لَا يَا خُزُوا الْكُلَّ اگر وہ سارا مال لے لیتے ہیں تو یہ عاشر سارا مال نہیں لے گا لِأَنَّهُ غَدْرُن کیونکہ یہ دھوکہ ہے یا یوں کہیں لِأَنَّهُ غَدْرُن کیونکہ یہ اہد شکنی ہے وَإِنْ قَانُوا لَا يَا خُزُونَ اَفْلَا لَا يَا خُزُوا اور اگر وہ سرے سے کچھ لیتے ہی نہیں ہیں نہ چالیسوں حصہ لیتے ہیں بلکہ ہمارے جو تاجر جساں مال لے کر جاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں لیتے ہم سے تو لَا يَا خُزُوا تو ہمارا عاشر یہ بھی کچھ نہ لے بھئی لِيَتْ رُخُ الْأَخْزَ مِن تُجَّارِنَا تاکہ وہ اسی طرح لینا چھوڑے رکھیں ہمارے تاجروں سے جیسے اب نہیں لیتے آگے بھی اسی طرح نہ لیتے رہیں وَلِأَنَّا أَحَقُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِي اور نیز اس بھی ہے کیونکہ ہم اخلاق بلند اخلاقی اوصاف کے زیادہ لائق ہیں جب وہ اتنا اعلی اخلاق ہیں ان کا کہ ہمارے تاجروں سے کچھ نہیں لیتے تو ہم زیادہ لائق ہیں کس کے بلند اخلاق کے کہ ہم ان سے بطریق اولا کچھ نہ لیں بھئی دلیل سمجھ میں آگئے قَالَ وَإِن مَرَّ الْحَرْبِيُ عَلَى عَاشِرٍ فَعَشَّرَهُ ثُمَّ مَرَّ مَرَّةً اُقْرَى لَمْ يُعَشِّرْهُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل اور اگر حربی گزرا عَلَى عَاشِرٍ کسی عاشِر پر فَعَشَّرَهُ ثُمَّ مَرَّ مَرَّةً اُقْرَى پھر وہ حربی دوبارہ گزرا اس عاشِر پر لَمْ يُعَشِّرْهُ دوبارہ اسے عشار نہ لے حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ یہاں تک کہ اس پر کیا گزر جائے ایک سال ایک سال میں ایک دفعہ لینے بس ایک دفعہ لے چکا ہے دوبارہ گزرا ہے تو دوبارہ نہ لے وجہ اس کی دوبارہ کیوں نہیں لے گا کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَخْضَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ استیصالُ الْمَالِي اس لیے کیونکہ ہر مرتبہ میں عشر لینا استیصالُ الْمَالِي استیصال کہتے ہیں کسی چیز کو جڑ سے ختم کر دینا سرس بلکل پورے طور پر اس کو نفت و نابود کر دینا مراد یہاں ہے استحلاق بھئی کیا مراد ہے استحلاق اس لیے کیونکہ یہ عشر لینا فِي كُلِّ مَرَّةٍ ہر مرتبہ میں استیصالُ الْمَالِي یہ تو مال کو حلاق کرنا ہے یہ تو ہم سارا اس کا مالی کیا کر رہے ہیں بیچارے کا پورا مالی میں اس کو نابود کر رہے ہیں ہم نے امان دی ہوئی ہے کہ تمہارے مال بھی محفوظ اور تمہاری جان بھی محفوظ اور ایک دفعہ ہم نے عشر لے لیے دسویں حصہ اچھا خاصہ ہوتا ہے پھر دوبارہ دسویں حصہ لے رہے ہو یہ تو اس کے مال ہی کو کیا کیا جا رہا ہے حلاق کیا جا رہا ہے وَحَقُ الْعَقْضِ لِحِفْضِهِ اور لینے کا حق تو کس لیے تھا حفاظت کے لیے تھا نہ یہ کہ اس کے مال کو کیا کر دیا جائے حلاق کر دیا تو تو وَحَقُ الْعَقْضِ لِحِفْضِهِ اور لینے کا حق تو حفاظت کے لیے ہے وَلِأَنَّ حُکْمَ الْأَمَانِ الْأَوَّلِ بَاقِنْ وَبَعْدَ الْحَوْلِيَ تَجَدَّدُ الْأَمَانِ اور نیز اس لیے کیونکہ پہلے امان کا حکم باقی ہے پہلے امان کا بھئی جب وہ آیا تھا کیا لے کر آیا امان لے کر آیا اور اس امان کا حکم باقی ہے اور سال جب گزرے گا تو امان نیا بن جائے گا امان کیا ہے نیا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس سے دوبارہ لیا جائے گا لیکن سال گزرنے سے پہلے نہیں لیا جائے یہ معنی ہے وَلِأَنَّ حُكْمَ الْأَمَانِ الْأَوَّلِ بَاقِنِ اسی کیونکہ پہلے امان کا حکم باقی ہے جب اسی سال میں دوبارہ گزر ہے تو وہی پہلے ہی امان ہے اور اسی کا حکم باقی ہے وَبَعْدَ الْحَوْلِيَ تَجَدَّدُ الْأَمَانُ اور سال گزرنے کے بعد پھر امان نیا ہو جائے گا پھر نیا ہو جائے گا پھر دوبارہ اس سے عشر لیا جائے گا لِأَنَّهُ لَا يُمَكْنُ مِنَ الْمُقَامِ إِلَّا حَوْلًا لِأَنَّهُ لَا يُمَكْنُ اس لیے کیونکہ حربی کو قدرت نہیں دی جائے گی مِنَ الْمُقَامِ مقام یاد رکھئے یہ مصطر میمی ہے اقام يقیم اقامتاً سے تو یہ بمعنے اقامت کے ہوا اس لیے کیونکہ اس کو قدرت نہیں دی جائے گی مِنَ الْإِقَامَتِ رَحْنے کی إِلَّا حَوْلًا مَگر ایک سال مگر توجہ ہے بھئی یہ ذرا مشکل مقام ہے بھئی اس لیے کیونکہ اس کو قدرت نہیں دی جائے گی اقامت کی إِلَّا حَوْلًا مَگر ایک سال یاد رکھو مسئلہ یہ ہے کہ دار الحرب سے جب کوئی حربی دار الاسلام میں آمان لے کر داخل ہوتا ہے تو اس کو پورا سال مملکت اسلامیہ کے اندر رہنے کی اجازت نہیں سال سے کم کم رہنے کی اجازت ہے اور پھر اس کو واپس جانا پڑے دو مہینے رہے چار مہینے رہے چھے مہینے رہے دس مہینے گیارہ مہینے رہے سال پورا رہنے کی اس کو اجازت نہیں ہے سال پورا رہنے کی اجازت نہیں ہے اور اس کو کہہ دیا جائے گا اگر تم یہاں پورا سال رہے تو تم زمی بن جاؤگے پھر تمہیں دار الحرب جانے کی واپس اجازت نہیں ہوگی تمہیں یہیں زمی بن کر زندگی گزارنا پڑے مسئلہ سمجھ میں آیا تو حربی جب بھی دار الاسلام آئے اس کو ایک سال رہنے کی اجازت نہیں اس سے کم کم رہنے کی اجازت ہوتی ہے وجہ اس کی یہ کہ اگر اس کو ہم اجازت دے دیں زیادہ عرصہ رہنے کی تو یہ یہاں کی زبان سیکھ لے گا یہاں کے طور طریقے سیکھ لے گا یہاں لوگوں سے تعلقات بنا لے گا اور پھر جاسوسی کرے گا تو لہذا اس کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اجازت نہیں سال سے کم رہ سکتا ہے سال نہیں سال گزر گیا اور یہ نہیں گیا تو بس اب اس کو کیا بنا دیا جائے گا زمی بس اب نہیں جا سکتے یہیں پر ہمیں سالانہ ٹیکس کو اور یہیں پر رہو بات سمجھ میں آگئے آپ دیکھئے ذرا عبارت پر آئیے صاحبِ ہدایہ کیا فرمارے وہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنَ الْمُقَامِ اَمِنَ الْإِقَامَتِ اس لیے کیونکہ اس کو قدرت نہیں دی جائے گی رہنے کی إِلَّا حَوْلًا مَگر ایک سال کیا معلوم ہو رہا ہے اس لیے کیونکہ اس کو ایک سال ہی رہنے کی اجازت دی جائے اور مسئلہ کیا میں نے بتایا ایک سال رہنے کی تو اجازت نہیں دی جائے گی تو یہ عبارت درست نہیں ہے تمام شارعین یہاں لکھتے ہیں بھئی یہ عبارت صحیح نہیں اور معلوم ہوا کہ یہ کسی لکھنے والے سے غلطی ہوئی ہے یہاں کچھ بھئی غلطی ہوئی ہے ذابطہ سمجھ میں آگیا کتابت کی کوئی غلطی ہوئی ہے کسی سے ابتداء کے اندر ہی کہیں اور پھر وہی نسخہ پھیل گیا اور شائع ہوا تو البتہ یہ لفظ غلط ہے اب کیا اب اس کی اصلاح کس طرح کی جائے تو بعض نے کہا بعض کہتے ہیں کہ یہ لا یومکن اسے لا کو ختم کر دیں لا کو ختم کر دیں پھر عبارت صحیح ہو جائے گی لِأَنَّهُ يُمَكَّنُ مِنَ الْمُقَامِ إِلَّا حَوْلًا اب ترجمہ کیا ہوا اس لیے کیونکہ حربی کو قدرت دی جائے گی رہنے کی اللہ حولاً سوائے سال کے یعنی سال نہیں رہ سکتا سال سے کم ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے اس کو قدرت دی جائے گی رہنے کی مگر ایک سال یعنی اس کی اجازت نہیں ہوگی تو ایک سال سے کم کم رہنے کی اجازت عبارت صحیح ہو گئی یا نہیں ہو گئی بعضوں نے دوسری صورت میں اصلاح کی انہوں نے کہا یہ اللہ جو ہے یہ بس کسی کے کاتب کی غلطی ہے یہ لفظ نکال دیں تو عبارت صحیح ہو جاتی ہے اب وہ لا باقی ہے اور کس کو ختم کرنا ہے اللہ اب دیکھئے لِأَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِّنَ الْمُقَامِ حَوْلًا اللہ ختم کر دیا ہم اس لیے کہ انکہ اس کو قدرت نہیں دی جائے گی رہنے کی حولاً پورا سال پورا سال رہنے کی قدرت نہیں دی جائے گی اب عبارت صحیح ہو گئی یا نہیں ہو گئی بعضوں نے تیسرا جواب دیا کہتے ہیں حولاً سے مراد قریب من الحول لے لیں سال سے کیا مراد لے لیں قریب من الحول جو سال کے قریب ہے لیکن پورا نہیں سال سے کم ہے تو اب پھر اسی طرح معنی صحیح بن جاتا ہے کہ اس کو قدرت نہیں دی جائے گی رہنے کی اللہ قریباً من الحول مگر ایک سال کے قریب بس صرف اسی کے ایک سال کے قریب بھی رہ سکتا ہے پورا سال نہیں رہ سکتا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اب اس پر اشکال ہوتا ہے اب اشکال ہوتا ہے کہ صاحبِ ہدایہ دلیل ذکر کر رہے ہیں کس چیز کی اوپر مطن میں کیا آیا اوپر مطن میں آیا ایک دفعہ عشر دے چکا ہے ہر بھی تو اس سے دوبارہ اگر وہ دوبارہ عاشر پر گزرتا ہے تو اس سے دوبارہ عشر نہیں لے گا مگر کب لے جب سال پورا ہو چکا اگلے سال لے تو مطن سے پتا چل رہا ہے اگلے سال دے گا عشر اور نیچے مسئلہ بھی ذکر ہو گیا اور صاحبِ ہدایہ کے عبارت کی تصحیبی ہو گئی کہ کتنا رہنے کی اجازت ہے اس کو تو یہ کیسے اس کی دلیل ہے اور کس طرح دونوں باتوں میں تو منافعات ہے ادھر پتا کہہ رہے ہیں کہ وہ رہنے کی اجازت ہی نہیں ایک سال اور اوپر کہہ رہے ہیں دوسرے سال آئے گا تو پھر کیا دے گا دوبارہ عشر اسے لیا جائے گا تو جواب یہ کہ یہ وہ سورت ذکر ہو رہی ہے کہ اس کو اجازت تو ایک سال رہنے کی نہیں تھی لیکن امام کو پتا نہیں حکومت والوں کو پتا نہیں اور یہ ایک سال سے زائد بھی رہا جیسا ہوتا بھی ہے آپ دیکھتے ہیں آج کل بھی لوگ مختلف ممالک میں جاتے ہیں اور ویزے کے بعد بھی وہیں پر چھپ کر رہتے ہیں تو یہ وہ سورت ذکر ہو رہی ہے جس میں امام کو اور اس کے جو عاملین ہیں ان کو پتا نہیں تو سال گزر گیا ہے تو پھر اس سورت میں اس سے اس سے کیا کیا جائے گا دوبارہ لیا جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آگئے سوال یہ کہ صاحبِ ہدایہ دلیل کس کی ذکر کر رہے ہیں لِأَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنَ الْمُقَامِ خَوْلًا اس کو ایک سال رہنے کی اور دلیل کس کی وَبَعْدَ الْخَوْلِيَةَ جَدَّدُ الْأَمَانُ سال کے بعد امان نیا ہو جائے گا اس کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کیا دلیل ذکر فرما رہے ہیں کس چیز کی دلیل ہے پہلے جرد دیکھئے توجہ کیجئے کس چیز کی دلیل سال کے بعد امان نیا ہو جائے گا اس کی دلیل کیا دلیل کیونکہ ان کو ایک سال رہنے کی اجازت نہیں ہے بھئی وجہ یہ دلیل اس دعوے کے مطابق ہے دعویٰ یہ کہ سال کے بعد امان نیا ہو جائے گا دلیل کیا کیونکہ ان کو ایک سال رہنے کی اجازت نہیں تو جب بھی اجازت دی وہ سال سے کم کم کی ہے لہٰذا جب اگلے سال بھی وہ ہی رہا تو امان خود بخود نیا ہو جائے گا کیونکہ ہم نے جو پہلی اجازت دی تھی وہ کتنے عرصے کی دی تھی تو ایک سال سے کم دی تھی تو وہ امان ایک سال سے کم کا تھا لہٰذا اگلے سال آیا تو امان خود بخود کیا ہو جائے گا نیا ہو جائے گا اب دلیل سمجھ میں آگئی بھئی یہ معنی ہے وَبَعْدَ الْحَوْلِيَةَ جَدَّدُ الْأَمَانُ اور سال کی گزرنے کے بعد امان نیا ہو جائے گا لِأَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنَ الْمُقَامِ حَوْلًا اس لیے کہ ان کو قدرت نہیں دی جائے گی اقامت کی ایک سال وَالْأَخْزُ بَعْدَهُ لَا يَسْتَعْسِلُ الْمَالَ اور سال گزرنے کے بعد عشر لینا لَا يَسْتَعْسِلُ الْمَالَ یہ مال کو حلاق نہیں کرتا اوپر آیا تھا نا اگر دوسری دفعہ گزرے اور پھر ہم عشر لیں تو یہ تو مال کو حلاق کرنا ہے تو اب وہ بھی وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ کس کی ہم نے قید مطن میں آگئی سال کی قید آئی اور سال کے بعد دوبارہ عشر ہو تو یہ اس صورت میں مال کا حلاق کرنا نہیں پایا جاتا اس سے مال حلاق نہیں ہوگا کیونکہ ایک سال بڑی لمبی مدت ہے اس میں اس نے اور نفع کما لیا ہوگا بات سمجھ میں آگئی جی تو مسئلہ یہ ذکر ہوا بھئی کہ حربی ایک دفعہ جب عشر دے چکا ہے تو اس سے دوسری مرتبہ عشر نہیں لیا جائے گا اس پر ایک واقعہ جو کتابوں میں ذکر ہے بھئی اور ہماری درخشندہ تاریخ میں سنہر حروف سے لکھے جانے والے واقعات میں سے ایک واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی طرح ایک حربی عیسائی تھا وہ بہت سارے گھوڑے وغیرہ اور غلام مال تجارت لے کر کوفہ یا بسرہ میں آیا اور غلام غلام تو اس طرح سمجھیں جیسے آج کل کوئی آلہ قسم کی گاڑی قیمتی ہوتی ہے اس طرح شمار ہوتا تھا اتنا مہنگا کہ بڑے بڑے مالدار ہی رکھ سکتے تھے عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا بھئی تو وہ بڑا یہ مال لے کر گزرا اور اس سے جب وہ شہر میں داخل ہونے لگا تو عاشر نے اس سے عشر وصول کر لیا جب عشر وصول کر لیا وہ چلا گیا اور اپنا مال وغیرہ بیشتا رہا اب کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اب واپس آ رہا ہے اب پھر اس عاشر پر گزرا تو عاشر نے پھر کہا عشر لاؤ بھئی دسوں حصہ اپنے مال اس نے کہا میں نے عشر دے تو دیا جب میں جا رہا تھا دوبارہ کیوں عشر دوں اس کا تو اس نے کہا نہیں نہیں عشر اب گزر رہے ہیں دوبارہ تو میں دوبارہ عشر دینا پڑے گا تو اس نے کہا نہیں دوبارہ میں کیسے عشر دوں بڑی اور اس سے بات وغیرہ کی لیکن وہ نہیں مانے کہ نہیں دوبارہ گزرو گیا عشر دینا پڑے گا تو اس نے آگے گزرنے کے بجائے اپنے غلاموں کو کہا کہ تم یہی رہو مال وغیرہ کی حفاظت کرو میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کے ہاں بڑا عدل و انصاف ہے اور ان کے عدل و انصاف کی شہرت اور خود بھی میں مشاہدہ کر چکا ہوں میں جاتا ہوں خلیفت المسلمین کے پاس جنانچہ وہ وہاں سے چلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت تھی اور طویل سفر تیہ کر کے وہ مدینہ منورہ پہنچا حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے معاملات سننے میں مصروف ہیں یہ بھی وہاں پر حاضر ہوا جب اس کی باری آئی اس سے پوچھا کیا بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نے کہا جی میں اس طرح ایک دفعہ اوشارہ دا کر چکا ہوں اب دوبارہ گزر رہا ہوں چند مہینے کے بعد وہ مجھے پھر کہہ رہا ہے دوبارہ اوشارہ دا کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کفیتا تمہاری کیفائیت کر دی گئی تمہارا کام ہو گیا بس پھر اپنے کام اور باتوں میں مصروف ہو گئے اور لوگوں کے مسائل سننے میں بس یہ چند سیکنڈ وقت اس کو دیا اور کیا فرمایا کفیتا تمہارا کام ہو گیا اب اس نے دیکھا میری طرف توجہ ہی نہیں بڑا ہی مایوس اور پریشان وہاں سے نکلا کہ میری تو انہوں نے توجہ سے بات بھی نہیں سنی بھئی بڑا مایوس ہو کر نکلا اور اسی غم اور پریشانی کے ساتھ کو آہستہ آہستہ سفر کرتا ہوا واپس پہنچ اور غلاموں کو کہا چلو بھئی لو بھئی سارا مال لو اور چلیں ہم اور ان عوشر والوں کے پر اب گزرنے لگا تو عوشر نکالا یہ لو بھئی عوشر والوں نے کہا نہیں نہیں تم سے ایک دفعہ عوشر ہم لے چکے ہیں جاؤ اپنا مال لے جاؤ بھئی اپنا مال یہاں سے لے جاؤ وہ حیران رہ گیا کہ میرے یہاں پہنچنے سے پہلے خلیفت المسلمین کی طرف سے عدل اور انصاف یہاں پر پہنچ چکا ہے تو وہیں پر اس نے کلمہ پڑا شدو لا الہ الا اللہ و شدو انہ محمد رسول اللہ تو دیکھو اس کے پہنچنے سے پہلے خلیفہ کی طرف سے حکم آ چکا تھا کہ ایک دفعہ عوشر لے لیا ہے تو دوبارہ عوشر نہیں لینا بھئی تو وہیں پر وہ مسلمان ہو گیا بھئی وہیں پر اللہ سمجھ میں آیا بھئی تو حضرت عمر وہ سمجھا شاید میری طرف توجہ ہی نہیں کی انہوں نے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات سنی بات ٹھیک بات کفیت تمہارے کفائیت کر دی گئی اتنا ایک لفظ فرمایا بس اور پھر یہ بھی نہیں اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئے اس حکم وہ بھول گئے رہ گئے نہیں نہیں وہ حکم بھی انہوں نے لکھوایا بھی ہو گا تحریر کروایا اور فوراں بھیجوا دیا کہ فوراں جا کر یہ وہاں یہ کہہ دو عاشر سے کہ آئندہ جس ایک دفعہ عوشر لے لیا ہو تو دوبارہ عوشر نہیں لینا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اس طرح کے ایسے ایسے واقعات انسان انسان سوچتا ہے خیران رہ جاتا ہے کہ یہ صحابہ کیسے لوگ تھے اور اس طرح عدل و انصاف اتنا عدل و انصاف تاریخ میں آتا ہے دمشق پر جب مسلمانوں نے قبضہ کر لیا دمشق پر اور وہاں پر ان لوگوں پر جو غیر مسلم تھے جزیہ مقرر کر دیا گیا جزیہ بڑا معمولی سا ہوتا ہے سال بھر کا معمولی سا ہوتا ہے بہت تھوڑا سا ہوتا ہے فیقہ اتنے پیسے دینے پڑتے ہیں مطلب ہی کہ ہم تمہارے سارا سال تمہاری افاظت کے ذمہ دار ہیں تو ان سے بھی وہ جزیہ لے لیا گیا اور ابھی چند مہینے پانچھے مہینے گزرے تھے کہ اچانک کسی اور محاذ پر تمام مسلمانوں کی مجاہدین کی ضرورت پڑ گئے چنانچہ خلیفہ کی طرف سے سارا لشکر وہاں پہنچے فلان جگہ پر بڑی دشمن ہیں وہاں ضرورت ہے بھئی اب مسلمان دمشق کو خالی کر کے جانے لگے ہیں تو انہوں نے دمشق والوں کو بلایا اور ساروں کو ان کا جزیہ واپس کر دیا کہ لوگ بھئی اپنا مال واپس رکھو یہ تو ہم نے تم سے لیا تھا حفاظت کے لئے لیکن اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے ہمیں یہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے فوری طور پر جانا پڑ رہا ہے اور یہ اپنا مال اپنے پاس واپس رکھو تاریخ میں لکھا ہے کہ مسلمان جب وہاں سے نکل رہے تھے بھئی وہ غیر مسلم بچے عورتیں راستوں کے کناروں پر چھتوں پر سارے جمع تھے اور زار و قطار رو رہے تھے کہ تم جیسے انصاف پسند لوگ ہم نے آج تک دیکھے نہیں اور سنا نہیں ہمارے تو اپنے پہلے ہم پر حکمران تھے وہ ہمیں چھوڑتے نہیں تھے ظلم و زیادتی کرتے تھے اور تم جیسے اتنا انصاف کیا واپس جاتے ہوئے وہ پیسے عدل و انصاف کا تو انہوں نے مشاہدہ کیا ہی ہوگا جو مسلمانوں نے وہاں پر عدل و انصاف قائم کیا جاتے ہوئے کیا کیا وہاں وہ جیزیا بھی ان کو واپس کر کے جا رہے تھے وہ سارے رو رہے تھے اور اور دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تم جیسے تم لوگوں کو دوبارہ واپس لے کر آئیں جل سے جل اللہ اللہ جی اب دیکھئے کتاب پر وَإِنْ عَشَّرَهُ فَرَجَعَ إِلَىٰ دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ عَشَّرَهُ اَعْزَا اب دوسری صورت ہے حربی نے عشر ادا کر دیا اور دار الحرب چلا گیا اور پھر دار الحرب سے وہ واپس آیا دوبارہ عاشر پر گزرا تو کیا اب عشر لیں گے یا نہیں لیں گے کہتے ہیں اب عشر لیں گے چاہے اسی دین ہی کیوں نہ گزرے جب ایک دفعہ دار الحرب چلا گیا اور پھر دوبارہ عاشر پر گزرا تو اب اس سے عشر لیا جائے گا اس لئے کیونکہ کیونکہ وہ دار الحرب گیا اپنے وطن گیا مال لے کر گیا تو 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 امید ہے اس نے اس پر نفع کما لیا ہوگا کیا کر لیا ہوگا نفع کما لیا ہوگا اور چونکہ اب اس بات کا پتہ تو نہیں جل سکتا کہ پتہ نہیں نفع کمایا ہے یا نہیں لیکن برحال سفر تو پایا گیا یا نہیں دار الاسلام سے دار الحرب کی طرح اور پھر دار الحرب سے بس تو بس جو دار الاسلام سے دار الحرب ہے سبب کا قائم مقام کر دیا جاتا ہے بھئی سورہ سمجھ جیسے بھئی آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ نیند کے اندر کوئی سو جائے اور سو جائے لیٹ کر یا پہلو پر تو اس کا وضوح ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ نیند تو سبب نہیں وضوح ٹوٹنے کا وضوح ٹوٹنے کا سبب کیا ہے کہ احتمال ہے اس حالت میں کیا ہوا ہوگا خروج نجاست ہوا ہوگا لیکن اس کا پتہ نہیں جا سکتا تو اس حروج نجاست کا سبب جو ہے یعنی استرخواہ مفاصل ولی نین جو ہے اسی کو کیا کر دیا گیا سبب کے سبب کو اس سبب کا قائم مقام کر دیا گیا اور نیند پر ہی وضوح ٹوٹنے کا حکم لگا دیا گیا مسئلہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَإِنْ عَشَرَهُ فَرَجَعَا إِلَى دَارِ الْحَرْبِ اور اگر اس نے اسے عشر لے لیا پھر وہ لوٹ گیا دار الحرب پھر وہ نکلا اپنے اسی دن یعنی اسی دن پھر نکلا دار الحرب سے کدھر کو دار الاسلام کی طرف عَشَرَهُ اَعْزَا تو بھی اسے عشر لے گا دلیل اس کی کہتے ہیں لیا اس لیے کیونکہ وہ نئے عمان کے ساتھ آیا ہے وہ جو عشر پہلے لیا تھا وہ پچھلے عمان کا تھا یہ نئے عمان ہے تو اس کا عشر بھی الگ ہوگا وَقَزَلْ أَخْضُ بَعْدَهُ لَا يُفْضِي إِلَى الْاِسْتِصَالِ اور اسی طرح دار الحرب سے لوٹنے کے بعد عشر لینا یہ مال کو حلاق کرنے تک بھی نہیں پہنچاتا کیونکہ سفر کے اندر اس نے کیا کر دیا ہوگا نفع کا مال یا ہوگا وَإِن مَرَّ زِمِّيٌّ بِخَمْرٍ اَوْ قِنْزِيرٍ عَشَّرَ اور اگر زمی شراب یا خنزیر لے کر عاشر پر گزرا عشر تو عاشر شراب کا عشر لے گا نہ کہ خنزیر صورت یہ کہ حربی گزرا عاشر پر اور اس کے پاس صرف شراب ہے تو اس صورت میں اس سے شراب کا عشر لیا جائے گا لیکن عشر کے طور پر شراب نہیں لی جائے گی اس کی قیمت لی جائے گی اس کی قیمت اور اسی طرح اگر خنزیر لے کر گزرا تو پھر اس صورت کے اندر اس سے عشر نہیں لیا جائے گا عشر نہیں لیا جائے گا تو شراب کے اندر تو عشر لیں گے اور خنزیر کے اندر عشر نہیں لیں گے یہی بات بیان کر رہے ہیں عشر الخمرہ دون الخنزیر کہ شراب کا عشر لے وہ عاشر نہ کہ خنزیر کا اور انہوں نے جو کہا نا وَقَوْلُهُ اور ماتین کا قول جو ہے نا عشر الخمرہ کس کا عشر لے لے شراب کا اے من قیمتیہ یعنی اس کی قیمت میں سے لے گا عین شراب کو نہیں لے گا کیونکہ شراب جو ہے نہ مسلمان اس کا مالک بن سکتا ہے نہ دوسرے کو مالک بنا سکتا ہے بھئی سمجھیں اسی طرح خنزیر ہے خنزیر خنزیر اور شراب جو ہیں یہ ہمارے نزدیک مال نہیں مال نہیں ان کا مسلمان مالک بن بھی نہیں سکتا مالک بننے کا کیا مانا پہلے اس کی ملک میں نہیں تھی اور اب کس میں داخل ہو جائے اس کی ایک ملکیت میں داخل ہو جائے یا مالک بن جائے یہ بھی نہیں سکتا ہے اور دوسری صورت یہ کہ دوسرے کو مالک بنا دے یہ بھی درست نہیں ہے مسلمان جو ہے اس کے پاس مثلاً انگور کا رس تھا وہ خودی شراب میں تبدیل ہو گیا اب یہ مسلمان اس شراب کا مالک ہے کیونکہ ملک میں شراب داخل نہیں ہو رہی ملک میں تو یہ چیز پہلے ہی تھی بدل کس میں گئی شراب اب یہ کسی اور کو مالک بنانا چاہتا ہے یعنی بیچنا چاہتا ہے نہیں بھئی کسی اور کو بھی اس کا مالک نہیں بنا سکتا تو خنزیر اور خمر میں نہ تملک جائز ہے نہ تملیک جائز ہے نہ خود مالک بن سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو مالک بنا سکتا ہے تو اسی لئے کہا اس کی قیمت میں سے لے گا خنزیر وہ شراب کو نہیں لے گا وَقَالَ الشَّافِعُ رَحُولَ اور امام شافر احمد اللہ فرماتے ہیں لَا يُعَشِّرُهُمَا دونوں میں عشر نہیں لے گا کسی کا بھی عشر نہ لے عاشر لِأَنَّهُ لَا قِيمَتَ لَهُمَا اس لئے کیونکہ ان دونوں کی کوئی قیمت نہیں شریعت میں ان کی کوئی قیمت نہیں یہ مال ہے ہی نہیں ہمارے نے دیکھ تو ان کا عشر بھی نہیں لیں گے وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَ اللَّهُ يُعَشِّرُهُمَا امام زفر فرماتے ہیں دونوں کا عشر لے گا ہنزیر کا بھی عشر عاشر لے لے گا اور شراب کا بھی بھئی اس کی کیا وجہ کہتے ہیں لَسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَالِيَّتِ عِنْدَهُمْ بَوَجِنْ دونوں کے برابر ہونے میں فِي الْمَالِيَّتِ مَال ہونے کے اندر عِنْدَهُمْ ان کے نزدیک اس لئے کیونکہ جو حربی ہیں دارالحرب والے ہیں یا جو غیر مسلم ہیں بھئی جو غیر مسلم ہیں ان کے نزدیک یہ کیا ہے یہ مال ہونے میں برابر ہیں ہمارے نزدیک تو ٹھیک ہے نہ خنزیر مال ہے نہ شراب مال ہے لیکن ان کے نزدیک شراب بھی مال خنزیر بھی مال چنانچہ وہ یہ دونوں چیزیں خریدتے بھی ہیں اور بیش تو ان کے نزدیک جب مال ہے تو لہٰذا دونوں میں سے کیا کیا جائے گا وہ شر لیا جائے گا وَقَالَ أَبُوْ يُوسفَ رَمَلَا وَقَالَ أَبُوْ يُوسفَ رَمَلَا فَرْمَاتے ہیں يُعَشِّرُهُمَا إِذَا مَرَّ بِهِمَا جُمْلَاتَ امامِ ابو يوسف رحم اللہ فرماتے ہیں ادھر دیکھئے امام ابو يوسف رحم اللہ فرماتے ہیں اگر خنزیر اکیلے لے کر گزرا صرف خنزیر ہے اس حربی کے پاس تو ان سے ان میں عشر نہ لے صرف شراب لے کر گزرا تو پھر کیا کرے اس کا عشر لے جیسا مطن میں آیا اور اگر دونوں لے کر اکٹھے گزرا صرف خنزیر بھی اس کے پاس ہیں اور شرح تو پھر اس صورت میں دونوں کا عشر لے لے شراب کا تو لینا ہی تھا آپ کس کا لے لے خنزیر کا بھی لے لے گویا جب وہ اکٹھا لے کر گزرتا ہے تو امام ابو يوسف رحم اللہ خنزیر کو شراب کے تابع کر دیتے ہیں اکیلے خنزیر میں تو عشر نہیں تھا لیکن آپ جب اکٹھے لے کر گزر رہے ہیں اب اس کے تابع بنا دیا شراب میں تو لیا جاتا ہے تو لہذا خنزیر میں بھی لیا جائے گا مسئلہ سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے وقال ابو يوسف رحم اللہ یعشرہما کہ دونوں میں عشر وہ لے لے اذا مر بھیما جملتا جب ان دونوں کو اکٹھا لے کر گزرا کہ انہو جعل الخنزیر طبعا للخمری گویا کہ انہوں نے خنزیر کو تابع بنا دیا شراب کے فَإِن مَرَّ بِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْإِنفِرَادِ عَشَّرَ الْخَمْرَى دُونَ الْخِنزیرِ یہ امام ابو يوسف رحم اللہ کی انہی کا قول چل رہا ہے وہ فرماتے ہیں اگر ان میں سے ہر ایک کو عَلَى الْإِنفِرَادِ اکیلے لے کر گزرا تو عَشَّرَ الْخَمْرَى تو کس کا عشر لے گا شراب کا عشر وہ عاشر لے لے گا دون الخنزیر انا کے خنزیر کا وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى الظَّاہِرِ اور ظاہرِ روایت میں فرق کی وجہ بھئی کیا وجہ ہے جو مطن میں آیا کہ شراب میں عشر لے گا اور خنزیر میں عشر نہیں لے تو فرق بیان کرنے لگیں کہ شراب اور خنزیر میں فرق کیا کہتے ہیں بھئی فرق کی وجہ یہ ہے بھئی یاد رکھئے چیزیں دو قسم پر ہیں کچھ مثلیات کہلاتی ہیں اور کچھ زوات القیم مثلیات وہ چیزیں ہیں جن کا مثل مل جاتا ہے جیسے چینی ہے آٹا ہے گندم ہے وغیرہ یہ کیا ہے مثلیات آپ کے پاس اگر چینی ہے تو اسی کا مثل اسی جیسی چینی بازار سے بھی مل جاتی ہے یعنی مل جاتی ہے آپ کے پاس اگر گندم ہے تو اسی کا مثل یعنی اسی طرح گندم بازار سے مل جاتی ہے یعنی مل جاتی ہے مل جاتی ہے تو وہ چیزیں جن کا مثل مل جاتا ہو ان کو کہتے ہیں مثلیات یا اسی طرح ان کو کہتے ہیں زوات الامثال بھئی اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا مثل نہیں ملتا ان کو کہتے ہیں زوات القیم یعنی قیمت والی بھئی قیمت والی سمجھ میں آیا بھئی؟ مثلا آپ کے پاس گاڑی ہے بھئی گاڑی یہ گاڑی یاد رکھئے آئیے زوات القیم میں سے ہے کس میں سے ہے زوات القیم میں سے ہے کیونکہ اسی جیسی اور اسی جیسی گاڑی اور آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گی آپ کہیں گے بھئی کیوں نہیں ملتی بیعین ہی اسی جیسی اور گاڑی مل جاتی ہے نہیں بھئی نہیں وہ جو بھی گاڑی آپ لے آئیں بلکل آپ کی گاڑی جیسی شکل ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ آپ کی گاڑی کی طرح نہیں اس لیے کیونکہ ایک گاڑی آپ چلاتے ہیں وہ گاڑی کوئی اور چلاتا تھا آپ پتہ نہیں ہو سکتا ہے احتیاط سے استعمال کرتے ہو وہ احتیاط سے استعمال نہ کرتا ہو تو ظاہری طور پر تو گاڑیاں ایک جیسی لیکن انجن کے اندر کیا ہوگی کچھ نہ کچھ کمی کمی بیشی ہوگی سمجھ میں آیا اسی طرح جانور ہیں بھئی وہ بھی زوات القیم میں سے ہیں مثلیات میں سے نہیں مثلا بکری ہے اب آپ کہیں گے بالکل اسی جیسی اور بکری تلاش کی جا سکتی ہے بھئی آپ بے شک تلاش کر لیں لیکن پھر بھی ایک جیسی دونوں بکریوں ایک جیسی نہیں ہیں جیسے گاڑی کے اندر صرف ظاہری صفات کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ کس کو دیکھا جاتا ہے باطنی صفات کو بھی دیکھا جائے گا تو ظاہری اعتبار سے دونوں گاڑیاں چاہے بالکل ایک جیسی ہو لیکن باطنی اعتبار سے بالکل ایک جیسی ہو ہی نہیں سکتی بھئی سمجھ میں آیا بھئی اسی طرح اگر دو بکریوں ہیں چاہے دیکھنے میں بالکل ایک جیسی ہی کیوں نہ ہو لیکن باطنی اعتبار سے ایک جیسی نہیں ہوں گی بھئی ہو سکتا ہے یہ بکری دودھ نکالے آرام سے دودھ نکالنے دیتی ہے دوسری آرام سے دودھ نکالنے ہی نہیں دیتی بھئی سمجھیں لہذا باطنی اوساف ضرور مختلف ہوں گے تو یہ جانور وغیرہ اور یہ گاڑیاں وغیرہ یہ کس میں سے ہیں زوات القیم میں سے جبکہ اس کے مقابلے میں یہ گندم وغیرہ چینی یہ چیزیں کس میں سے ہیں زوات الامثال میں سے ہیں اور یاد رکھئے زوات القیم کے اندر اگر کوئی شخص کسی کی چیز غصب کر لے اگر کوئی شخص کسی کی چیز غصب کر لے اور وہ چیز اس کے پاس حلاق ہو جائے تو اگر وہ چیز زوات القیم میں سے تھی تو اس کی قیمت دینا پڑے گی لہذا کس نے کسی کی بکری غصب کر لی اور وہ اس کے پاس حلاق ہو گئی تو بدلے کے طور پر اس پر کیا آئے گا اس بکری کی قیمت آئے گی کیونکہ بکری کس میں سے ہے زوات القیم میں سے لیکن اس کے بجائے اگر جو چیز حلاق اس کے پاس ہوئی وہ مثلی تھی مثلا ایک آدمی نے دوسرے کی دس من گندم غصب کر لی اور گندم کس میں سے ہے مثلیات میں سے ہے تو اب وہ گندم اگر اس کے پاس حلاق ہو گئی تو بدلے کے طور پر اس کو بھی اسی کا مثل دینا پڑے گا قیمت نہیں آئی گی بلکہ اس کا مثل آئے گا یعنی دس من گندم ہی اب اس کو لا کر دینا پڑے گی بھئی اسی جیسی سورج سمجھ معلوم ہوا زوات القیم اگر غصب میں حلاق ہو جائے کیا دینا پڑتا ہے قیمت دینا اور زوات الامثال اگر حلاق ہو جائے غاصب کے پاس تو کیا دے گا اس کا مثل دے گا تو یہاں پر یاد رکھو مسئلہ چل رہا ہے کہ خینزیر کا عشر نہیں لے گا عاشر البتہ شراب کا عشر لے گا اس لیکن کہ شراب زوات الامثال میں سے مثلیات میں سے اور خینزیر زوات القیم میں سے اور زوات القیم کے اندر آتی ہی کیا ہے اس میں دینا ہی کیا پڑتا ہے اگر غاصب بحلا اس میں قیمت دینا پڑتی ہے تو یہاں اگر خینزیر کے اندر بھی عشر لیا جائے اور عشر کس میں سے ہوگا خینزیر کی قیمت میں سے تو یاد رکھئے یہ قیمت دینا اسی طرح ہے جیسے وہ خینزیر دے رہا ہے کیونکہ زوات القیم میں آتی ہی کیا ہے قیمت تو وہاں پر قیمت بھی اس عین کی طرح اسی چیز کی طرح ہوتی ہے کیونکہ اس میں مثل تو ملتا نہیں ہے تو قیمت دے رہا گویا وہی چیز دے رہا ہے تو یہاں پر اگر خینزیر میں کیا لیا جائے غشر لیا جائے اور غشر کس میں سے لیں گے اس کی قیمت میں سے تو خینزیر تو ہے زوات القیم میں سے اور غشر بھی کس میں سے دے رہا ہے قیمت میں سے دے رہا ہے اور زباد القیم کے اندر قیمت بھی کس کی طرح ہوتی ہے عین شہ کی طرح ہوتی ہے تو قیمت بھی کس کی طرح ہوئی عین خنزیر کی طرح ہوئی تو یہ عوشر گویا کیا دے رہا ہے عوشر کے طور پر گویا خنزیر ہی دے رہا ہے اور خنزیر لینا تو مسلمان کے لیے جائز نہیں اس لیے خنزیر کے اندر جو ہے عوشر نہیں لے گا جبکہ شراب جو ہے وہ مثلیات میں سے ہے کس میں سے ایک آدمی دوسرے کی شراب غصب کر دیتا ہے ہر بھی ہر بھی کی اور اس کو حالات ختم کر دیتا ہے تو بدرے کے طور پر اس پر کیا واجب ہوگا شراب ہی واجب ہوگی اس کا مثل اس کو دینا پڑے گا کیونکہ شراب کس میں سے تو شراب ہے مثلیات میں سے اور مثلی چیز کے اندر اس کا مثل واجب ہوتا ہے اس کی قیمت واجب نہیں ہوتی تو اس کا مثل اسی کی طرح ہے قیمت اس کی طرح نہیں ہے لہٰذا وہاں کیا دینا پڑتا ہے مثل دینا پڑتا ہے قیمت نہیں لیکن یہاں پر اس سے شراب کے عشر کے طور پر کیا لی جاری ہے قیمت نہیں جاری اور مستی کے اندر مثل لیا جاتا ہے یا قیمت نہیں جاتی ہے مثل لیا جاتا ہے تو معلوم ہے مثل ہے اس کی طرح قیمت اس کی طرح نہیں ہے تو یہاں شراب میں اس سے قیمت لے لے گا کیونکہ قیمت جب دے رہا ہے تو یہ قیمت ہی ہے خود شراب نہیں کیونکہ یہ شراب مستی جار اور خیمزیر کے اندر اگر قیمت بھی دے لے تو وہ تو ہے زوات القیم میں سے تو گویا کیا دے رہا ہے ہنزیر ہی دے رہا ہے فرق بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں تو مثلیات میں مثل آتا ہے قیمت اس کے مثل شمار نہیں ہوتی جبکہ زوات القیم میں تو آتی ہی قیمت ہے تو وہ قیمت ہی گویا عین شیع کی طرح ہوتی ہے بات سمجھ میں آتا ہے تو کہتے ہیں وجہ الفرق على الظاہری اور ظاہرے روایت پر فرق کی وجہ یہ ہے آنکہ ان القیمت فی زوات القیم لہا حکم العین کی قیمت جو ہے زوات القیم کے اندر لہا حکم العین تو اس قیمت کا حکام اس عین شیع علیہی حکم ہے والخنزیر منہا اور خنزیر زوات القیم میں سے ہے تو یہاں اگر قیمت لے جائے تو وہ عین خنزیر لے لیے وزوات الامثال لیسا لہا حادہ الحکم اور زوات الامثال جو ہیں ان کا یہ حکم نہیں ہے یعنی ان میں قیمت دینا عین چیز کا دینا نہیں کیونکہ وہاں تو عین چیز کیا ہے اسی کا مثل ہوتا ہے تو یہاں مثل نہیں لیا جا رہا قیمت دیتا تو کہتے ہیں والخمر منہا اور خمر زوات الامثال میں سے ہے جن کے اندر قیمت لینے کا حکم انہی کی طرح نہیں ہے ولئن حق الاخذ للحمایتی اور اس لئے کیونکہ لینے کا حق کس لئے ہے حفاظت کے لئے ہے والمسلم یحمی خمرنفسی ہی اور مسلمان اپنی شراب کی حفاظت کرتا ہے یحمی خمرنفسی ہی مسلمان کیا کرتا ہے اپنی شراب کی حفاظت کرتا ہے لفتخلیل سرکہ بنانے کے لئے کیونکہ شراب کو دھوپ میں رکھا جائے یا نمک وغیرہ اس میں ڈال کر رکھا جائے تو وہ کس میں بدل جاتی ہے سرکے میں شراب کا تو استعمال جائز نہیں تھا لیکن اب سرکہ بن گیا اب اس کا استعمال کیا ہوا جائز تو مسلمان اپنی شراب کی حفاظت کرتا ہے کس لئے حفاظت کرتا ہے سرکہ بنانے کے لئے تو جب اپنی شراب کی حفاظت کرتا ہے تو حربی جو گزرا ہے اس کے بھی شراب کی کیا کی جائے گی حفاظت کی جائے گی اور یہ جو ٹیکس ہم لے رہے ہیں یہ لے ہی کس چیز کا لے رہے ہیں یہ حفاظت ہی کا تو لے رہے ہیں تو جب مسلمان اپنی شراب کی حفاظت کرتا ہے تو اس کی بھی شراب کی کیا کی جائے گی لیکن خنزیر کا معاملہ اس طرح نہیں ہے خنزیر تو مسلمان اگر مالک بھی ہو خنزیروں کا تو ان کی عثم کو آزاد کر دینا اور چھوڑ دینا اس پر واجب ہے کیونکہ شراب کے تو حلال ہونے کی صورت تھی کہ اس سے کیا کر لیا جائے لیکن خنزیر کے حلال ہونے کی تو کوئی صورت نہیں ہے تو خنزیر اپنے خنزیروں کی بھی حفاظت وہ نہیں کرے گا بلکہ ان کو کیا کرنا واجب اس پر چھوڑ دینا ان کو آزاد کر دینا واجب ہے لہذا حربی کی بھی خنزیروں کی حفاظت اس کی ذمہ داری بھی نہیں لے گا جب اپنے خنزیروں کی حفاظت نہیں کرتا ان کو آزاد چھوڑنا واجب ہے تو اس کے خنزیروں کی بھی حفاظت نہیں کرے گا جب حفاظت نہیں کرے گا تو اس پر ٹیکس بھی نہیں لیا جائے گا دلیل سمجھ میں آمین یہ معنی ہے وَلِأَنَّ حَقَّ الْأَخْضِ لِلْحِمَایَتِ اور اس لیے کیونکہ عشر لینے کا حق جو ہے وہ حفاظت کرنے کی وجہ سے ہے وَالْمُسْلِمُ يَحْمِ خَمْرَنَقْسِهِ لِلْتَقْلِیِ اور مسلمان اپنی ذاتی شراب کی حفاظت کرتا ہے سرکہ بنانے کے لیے فَقَدَى يَحْمِهَا عَلَىٰ غَيْرِهِ تو اسی طرح شراب کی حفاظت کرے گا عَلَىٰ غَيْرِهِ کسی دوسرے پر بھی یعنی کسی دوسرے کے لیے بھی کیا کر سکتا ہے شراب کی حفاظت کر سکتا ہے وَلَا يَحْمِ خِنْذِيرَ نَفْسِهِ اور اپنے خِنْذِير کی حفاظت نہیں کر سکتا بَلْ يَجِبُ تَسْيِّبُهُ بِالْإِسْلَامِ بلکہ واجب ہے اس کو کھلا چھوڑ دینا آزاد کر دینا تصیب کا کیا معنی؟ آزاد کر دینا چھوڑ دینا جانے دینا بلکہ اس کو جانے دینا یعنی اُخِنْذِير کو آزاد کر کے جانے دینا اس پر واجب ہوگا بِالإسلامی مسلمان ہونے کی وجہ سے کس وجہ سے؟ بھئی میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ بِالإسلامی مسلم اسلام کی وجہ سے یہ بھی ترجمہ تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ ترجمہ زیادہ مناسب بنتا ہے اَسْلَمَا يُسْلِمُ اِسْلَامًا اسلامہ کا کیا معنی؟ مسلمان ہونا تو اسی سے مصدر ہے اسلام اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ مصدر ہم آپ ترجمہ کریں مسلمان ہونا یہی میں ترجمہ کر رہا ہوں بلکہ اس کو آزاد کر دینا اور چھوڑ دینا واجب ہے بِالإسلامی کس کی وجہ سے؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے مثلاً بھئی ایک آدمی تھا وہ پہلے غیر مسلم تھا اور اس کے بعد بڑے خنزیر ہیں پھر وہ مسلمان ہو گیا تو اب اس پر کیا واجب ہے؟ ان خنزیروں کو چھوڑ دینا واجب ہے یہ معنی ہے بَلْ يَجِبُ تَسْقِبُ هُو بلکہ ان کو چھوڑ دینا واجب ہے اس پر بِالإسلامی مسلمان ہونے کی وجہ سے تو جب اپنے خنزیروں کی حفاظت نہیں کر سکتا مسلمان فَقَدَا لَا يَحْمِهِ عَلَا غَيْرِهِ تو اپنے علاوہ پر بھی اس کی حفاظت نہیں کرے گا کسی دوسرے کے خنزیروں کی بھی حفاظت نہیں کرے گا اور جب حفاظت نہیں کرے گا تو یہ ٹیکس لیا ہی کس لیے جاتا تھا حفاظت کے لیے تو اس کا ٹیکس بھی نہیں لیا جائے گا بھئی چلیے بس بھئی حَذَهُوَ الْمَرَامِ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ